دیکھیں ایک کانسیپٹ تھا جس کو ایک سال پہلے تھوڑا کنسیف کیا گیا پوری پاکستان میں اس طرح کی فسیلیٹی آپ کو انیشیٹ کیا گیا سندھ میں اور سندھ کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ بلوشتان میں بھی اگر ہم اس پروسیس کو دیکھیں سالانہ پوری پاکستان میں اور خاص کر بلوشتان میں ایک بہت بڑی پرسنٹیج بچوں کی اموات اس وقت ہوتی ہے جب وہ پیدائش سے لے کے تقریباً چند ایک دو ماہوں کے بیچ میں ہوتی ہے اور ہمارے پورے ملک میں میرخل شاید ایسا کوئی پراپر اور میکنائی سسٹم نہیں ہے جو اس کو ایڈریس کرسکے جو اس کو پراپر ٹریٹ کرسکے اور ٹائملی ان چیزوں کو مینج کرسکے تو ہم نے ایک ہمیں انویٹیشن ارڈی چائلڈ کی طرف سے کراچی میں ڈاکٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ہم ملے کہ ہم اس فسیلیٹی کو اگر بلوشتان میں بھی بنا سکیں جو وہ سندھ میں ابھی چلا رہے ہیں الحمدلللہ ایک ایم او یو سائن ہوا اس پہ گورنمنٹ نے گرانٹنگ کی اور آج ایک سال بعد ہم لوگ یہاں موجود ہیں اور اس کی اناؤگریشن کر رہے ہیں دیکھیں یہ ایک وہ کانسپٹ ہے جس کو آپ لوگ ضرور ابھی کور بھی کریں گے نیچے چونکہ بچے پیشنٹ بھی ہیں میڈیا والوں کو ایک چھوٹا سا ٹائم بھی ملے گا آپ اس پہ پوری اپنی کلپنگ بھی کر سکتے ہیں یہ سسٹم آپ کو پاکستان میں بہت کم جگہوں پہ ملے گی اور سٹینڈرز جو اس کے ہیں اور یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا ایک میکنزم بہت زبردست ہے جو تھرو سیٹلائٹ این نیٹ فیسیلیٹی این کیامرہ فیسیلیٹی کراچی میں جہاں سپیشلائز ڈاکٹرز بیٹھے ہیں تو یہاں جو آپ کے ڈاکٹرز ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں وہ باقاعدہ کیامرہ کے تھرو آن لائن اور پھر فون پہ آتے ہیں جہاں ان کو تھوڑی بہت پرابلم فیس ہوتی ہے تو وہاں سے بھی گائیڈ لائن سپیشلسٹ کی آتی ہے ان بچوں کے لیے تو میرے خیال سے اگر ہم بچوں کی کیونکہ بچے اگر آپ کے جو بیسک جو جنہوں نے آگے جا کے فیوچر بھی بننا ہے جنہوں نے آگے بڑا بھی ہونا ہے سب کچھ بننا ہے اگر اس ایج سے ہی ہم ان کی کیر کریں ان کی حفاظت کریں اور ان کو صحیح ٹریٹ کریں تب جا کے ہم چیزوں کو آگے اور بہتر بھی کر سکتے ہیں یہ اس کا فرس فیز ہے اور انشاءاللہ ہم ایک نئے فیز کی طرف کام کر رہے ہیں جس میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں نے ابھی بات بھی کی تھی کہ ہم ایک ایم او ایو ایک اور بھی سائن کریں گے کہ اسی چیز کا ریپلیکہ ابھی ہم ہر ڈسٹک کے ہیڈکورٹر کی طرف بھی لے جائیں گے تھرہو سیٹلائٹ ریموٹ سسٹم کی طرف اور یہ بڑا بیسک سا سسٹم ہے جو یہ سندھ میں ابھی ہو رہا ہے سیون میں ہے مٹھی میں ہے دوسرے کچھ ان کے ازلا میں ہیں اور الحمدللہ آج یہ بلوچستان میں شروع ہے اور اس پروگرام کو دیکھا دیکھی ڈاٹسا والوں کے پروگرام کو دیکھا دیکھی اب پنجاب گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ بھی بڑی انٹریسٹڈ ہے کہ ہم اس کو بھی ریپلیکیٹ کریں اپنے بھی سوبوں کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بینچ مارک ہے ایک بڑا ہائلی بینچ مارک ہے بلوچستان کے اور خاص کر کوئٹہ کے لیے جس کے حوالے سے یہ ایک سٹیٹ آف دا آرٹ یہ ایک سروس بنی ہے جو ہائلی ایکوپٹ بھی ہے جو بچوں کی ضروریت اس انفرنٹ موٹیلٹی ریٹ کو جو بچاتی ہے اور ہمارے وہ ماہیں وہ فیملیز جو شاید میرے خال پاکستان کے بڑے بڑے ہاسپیڈلز میں جہاں لاکھوں روپے اس ٹریٹمنٹ میں لگیں یہاں پہ ان کو ایک بڑی بیسک سی سروس ہم مویا کر رہے ہیں اور بڑے ہائی سٹینڈرز کے حوالے سے تو انشاءاللہ میں امید رکھوں گا کہ ہم اس کو انشاءاللہ بلوچستان میں اور مزید بڑھائیں گے ڈیفرنٹ ڈسٹرکس میں ہیڈکورٹرز ملے جائیں گے تاکہ کم از کم ہم جو انفرنٹ موٹیلٹی ریٹ ہے اس کو ایڈریس بھی کریں ٹرولی ایڈریس کریں اور ایک اور بڑی بات جو اس میں ہوئی ہے کہ اس میں جتنی بھی آپ ابھی دیکھیں گے فارمسسٹ یا دوسرے ڈاکٹرز بھی ہیں یہ بہت ساروں کو ہم نے بلوچستان سے ہی پک کیا ہے اور انہوں نے ٹریننگ بھی دی ہے جیسے ایک خاتون تھی وہ گوادر سے تھی باقی میں نے دیکھے آپ کے کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں تو ایک جوب اپوچنیٹی بھی کریئٹ ہو رہی ہے جہاں وہ لوگ جو سرکاری گرمنٹ ہاسپیٹلز میں ڈاکٹر نہیں بن پا رہے یا کئی اور نہیں جا رہے کالیفائیڈ ہیں بس تھوڑی سے ان کو ٹریننگ چاہیے ان کو تقریباً تین چار ہفتے کی ٹریننگ کورسز کراچی میں کرائے گئے اور باقیدہ بھی آکی ادھر ہی سرف کر رہے ہیں اور یہ میکنیزم ہر لیاس سے چیزوں کو آگے بہتر لے جائے گا دیکھیں جی کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ گرمنٹ آب بلوچستان نے جب پہلا جو انسٹنٹ کیس انٹرنیشنلی جب وائرل ہوا چائنہ میں تو ہم نے بھی اس کو دیکھا اور اس کو ایس ایس جب کیا تو کوئٹا ائیپورٹ کے ساتھ ہیلڈ اپارٹمنٹ اور ہمارے نیشنل ڈیزاسٹر مانیجمنٹ نے ہم نے پہلا سٹیپ لیا جو تقریباً چار سے پانچ ہفتے پہلے کی بات تھی اور کوئٹا میں ایک بیسک سی ایک فسیلیٹی جو ائیپورٹ پہ ہے اس پہ ہم نے کام سٹارٹ کیا جس طرح اس کے اندر شدت انٹرنیشنلی بڑھتی گئی گرمنٹ آب بلوچستان نے بھی اپنے سارے سٹیپس اسی طرح لینا شروع کیے میں خود تافتان گیا تھا میرے ساتھ عارف محمد حسنی صاحب بھی تھے ہمارے کچھ اور آفیشلز بھی ساتھ تھے ہم نے معاینہ تافتان کا کیا اور محسوس کیا کہ تافتان کے اندر بہت ساری چیزوں کی تھوڑی بہت قلت ضرور ہے پھر اسی طرح ہماری ٹیمز گئے پھر کوئٹا کے ہاؤسپیٹلز مختلف ہیں اس کے اوپر تقریباً کوئی آٹھ سے دس ہماری ڈیلیبریشنز میٹنگز ہوئی ہیں ریکوائیمنٹ کیا ہے ایکوئیمنٹ کی کیا ضرورت ہے کہاں ہم نے بیسک کام سٹارٹ کرنا ہے کہاں آئیسولیشن وارٹس کا قیام کرنا ہے اور نہ صرف کوئٹا کے حد تک بلکہ ہر ڈسٹرک ہاؤسپیٹل کے حد تک جو ہم کر سکتے ہیں ایک ذہن میں بات ہمیں رکھنی چاہیے کہ جو کرونا وائرس ہے اس کو کمبیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے یقینی طور پر اس کی جو سٹرنٹ آف ڈینجر نس ہے وہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن یہ پھیلتا بہت جلدی سے ہے اور ہمیں اس کے لئے آئیسولیشن وارٹس ہوں یا بیسک کلینلینس میکنزم ہو اس کی ٹریٹمنٹس ہوں الحمدلاللہ پاکستان میں جو دنیا میں جس لیول تک یہ پھیلاوا ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان میں اس لیول تک نہیں ہے پھر ہمارے لئے ایک بہت بڑا قویشن تھا ظاہرین کا چونکہ تافتان بورڈر پہ وہ ایران سے یہ چیز بہت پک ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی جو کیسز آئے ہیں تو ان کی ہسٹری ایران میں جا کے لگتی ہے جو الحمدلاللہ میں ایک کہوں گا کہ گورمیڈا بلوستان نے بھی اپنے بہت ساری تدابیر کیے اور مجھے یاد ہے جب انیشلی جب وبا پھیلی اس وقت تک شاید ایرانین آثورٹیز نے بھی ابھی تک قبول نہیں کیا تھا ہم نے بورڈر سیل کا مشورہ دیا اور وہ سیل ہوا اور بعد میں یہ محسوس کیا گیا کہ یہ ایک وہ ڈیسیجن تھا جس کو صحیح لیا گیا پھر بہت سارے لوگوں نے اس کو بھی کرٹیسائز کیا کہ ہم نے سکول کیوں بند کر دیئے لیکن جب ہم نے سکول بند کر دیئے پھر ہم نے دیکھا دوسرے پروونسز نے بھی بند کر دیئے بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک نے اپنے سکول ایک ایک مہینے کے لیے بھی بند کر دیئے تو آج کے صورت میں ہمارے لیے سب سے بڑی مینجمنٹ ہے تافتان بورڈر پہ زائرین کی جو تقریباً پانچ سے چھے ہزار ہیں جو ایران میں ہیں جن میں سے اٹھارہ سو سے زیادہ بھی تافتان بورڈر پہ ہمارے پاکستان ہاؤس میں ہیں ان کی جو کیر ہے ان کی جو ریکوائیمنٹس ہیں جو پاکستان ہاؤس کے حوالے سے ہیں لیکن ایمرجنسی میں ہم نے وہاں بہت سارے کنٹینرز کا سیٹ اپ سٹارٹ کیا ہے ہم نے فیڈل گورنمنٹ سے بھی اس کے مدد میں کچھ مدد مانگی ہے ڈاکٹرز کی یقینی طور پہ ہمیں ایک بہت بڑی شرٹج ہے لیکن کچھ سپیشلائز جو ڈاکٹرز ہیں ان کو وہاں ہم نے بیجا ہے یہاں پہ ساتھ ساتھ کوئٹا میں بھی ہم نے اپنے آلٹرنیٹ خدا نخواستہ اگر یہ چیز وائرل فیز میں جاتی ہے تو کون کون سے جگہوں کو ہم نے آئیڈنٹفائی کیا ہے گورنمنٹ کے کون کون سے بیلڈنگز ہیں وہاں کی کون کون سے ریکوائیمنٹ ہے ایکوئیمنٹ کیا ہو ریکوائیمنٹ وہاں کی کیا ہے ان سب پہ الحمدللہ ڈیلی بیسز پہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اس پہ ایک پیشرفت ہوتی ہے اور ہم اس کو بہت کلیرلی ووچ کر رہے ہیں سندھ کے پی اور کراچی جائیں گے ان کے بھی ہم نے بائی فرکیشنز بنائی ہیں کہ یہ کارنٹین ٹائم کو ہم پورا کریں جو تقریباً تیرہ سے چودہ دن کا ہے اور بعد میں پھر ان مسافروں کو اپنی اپنی ازلہ میں جائیں گے اور جو پھر کوئیٹا کے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں آنا ہے کوئیٹا میں ہم نے ریموٹ ایک اسیسمنٹ کا ایک سسٹم بھی سٹارٹ کیا ہے جس میں پچھلے پانچے دن سے کام بھی ہو رہا ہے جس میں قادر نائل صاحب ہمارے ساتھ یہاں کوئیٹا کے ایم پی اے موجود ہیں ان کی کمیونٹی کے زیادہ لوگ چونکہ ایران سے وابستگی ہے وہاں زائرین کی صورت میں گئے ہیں واپس آ رہے ہیں یا آئے ہیں تو وہاں بھی ایک ریموٹ اسیسمنٹ ہو رہی ہے باقیدہ ہاؤس ٹو ہاؤس ان کے ساتھ ان کی ٹیمز اور ہیل ڈپارٹمنٹ کے بھی لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو الحمدللہ ایک اپنے لیاس سے جو ایک حکومت کی ایک سٹراتیجی ہے اور ایک کوشش ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کمی بیشی یقینی طور پہ ہر لیاس پہ ہر جگہ ہوتی ہے دنیا میں اس کی کمی بیشی آ رہی ہے کیونکہ پاکستان میں ابھی تک اتنے دنیا میں بلکہ اتنے بڑے لیول پہ آئیسولیشنز وارڈز کا قائم کرنا بنانا سب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے بھی اور ہو بھی رہا ہے لیکن ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جہاں جہاں تک اپنی کوشش میں اس کو کور کر سکیں اس کو بہتر کر سکیں آن ٹچ ہوں آن ریکوائرمنٹ اپنی پوری کریں اپنی میڈیکل ریکوائرمنٹ اپنی ایکویپنٹس کی ریکوائرمنٹ اور باقی چیزوں کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکیں سر یہ بتائیں کہ دو تفتح اجازلی سرگرمیاں آج باروے روز بھی ایران بارڈرز پر بڑھتے ہیں تقریباً کوئی سولہ سو کے قریب کنٹینر جو پاکستان میں داخلین وہ ایران کے حدود میں پسے ہونے ہیں کیا یہ تجارت کب تک شروع ہوگی اور نمبر دو یہ کہ تقریباً آپ نے خود کہا کہ پانچ سے چھ آزار تین آزار سے چھ آزار زائرین مزید آنے ہیں کیا کوئی کورنٹائن سینٹر بنایا جا رہا ہے مغربی وائٹ پر تجارت کے حوالے سے بتائیں کیونکہ وہاں پہ یہاں کی تجارت سے بابشتر لوگ ہیں تو ایک کہو کہ انسانی جان سے تجارت بڑھ کر نہیں ہے دنیا نے اپنے ایپورٹس بند کر دی ہیں لوگوں نے بیرونی ممالک نے اپنے جو بارڈرز ہیں وہ سیل کر دی ہیں دنیا کے جو ائر انڈسٹری ہے جو سیویل ایوییشن کی انڈسٹری ہے اس کو آج کے دن تک تقریباً کوئی پینتیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے دیکھیں اس پہ آپ رسک نہیں لے سکتے اس پہ آپ ٹریڈ کا رسک نہیں لے سکتے کہ یہ چند ٹریڈ چیزوں کی وجہ سے ہم اتنا بڑا رسک لے لیں اور وہ اگر وائرل کی صورت میں کیونکہ یہ وہ وائرس ہے جو کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے ٹچ کی صورت میں کسی مٹیریل کے اندر ہو سکتا ہے کسی انسان کے ہاتھ کے اندر ہو سکتا ہے کسی پروڈکٹ کے اندر ہو سکتا ہے یا اس ویکل کے اندر بھی ہو سکتا ہے تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوا کہ افغان بورڈر اور ایران بورڈر کو اسی لیے احتیاطا ہم نے بھی صرف بند نہیں کیا سب بند کر رہے ہیں باقاعدہ یہ ہر جگہ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب اپنی سیلنگ کر رہے ہیں یہاں تک سعودی عربیا یو اے ای امریکہ جیسے ملک یورپین ملک وہ بھی بڑے سخت تدابیر لے رہے ہیں کوئٹا کے حوالے سے ہم نے جو مین مین ایریز ہیں ایک تو ہم نے ویسٹن بائی پارٹ سے پی آر سی کا ہے میرے خواہر اس کے حوالے سے ہزار گنجی میں اس کا سروے پورا ہم نے کیا ہے وہ ایک ایسی فیسلیٹی ہے جس کو آئیسولیشن وارڈ بنائے جائے گا جس پہ تھوڑا سا کام سٹارٹ ہوئے شیخ زاید کو ایز ایمرجنسی ہم نے رکھا ہے کہ ٹریٹمنٹ فیسلیٹی کے حوالے سے خدا نہ خواستہ اگر کیسز آ جاتے ہیں ہم ان کو جرنل شہر کے ہاسپیٹل سے تھوڑا دور رکھنا چاہ رہے تھے تو شیخ زاید کو ہم نے ڈیکلیئر کیا ویف اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کہ وہاں آئے گا اور اسی طرح ہم انس کو فیس وائس کر رہے ہیں یہ ظاہری ہیں جو تقریباً میں نے آپ کو کہا کہ چودہ دن کمپلیٹ جیسے کریں گے ان کو ہم ہو سکتا ہے بہت سارے کوئی کوئیٹا علاقے پھر اپنے اپنے ازلہ کی طرح بیج دیں گے پھر پاکستان ہاؤس میں تاکہ وہ جو بارڈر پہ ہیں وہ پھر پاکستان ہاؤس میں دوسری فسیلیٹیز میں آکے وہ اپنا کارنٹین کا ٹائم پیڑڈ پورا کر سکیں ہمارے تقریباً کوئی ایک ہزار سٹوڈنٹس بھی ہیں جو ایران کے اندر ہیں میری ایمبیسیڈر جو ہمارے پاکستانی ایمبیسیڈر ایران میں میرا ان کے ساتھ تقریباً کوئی ڈیلی کا رابطہ ہے وہ بھی مجھے اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں اور ہم اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں ہماری ابھی ہائر آفیشلز کی طرف سے ایران گورنمنٹ کو بھی ایک ریکویسٹ گئی ہے کہ آپ کائنڈلی ان لوگوں کو اگر وہیں کارنٹین کرا کے اور وہ ٹائم پیرڈ کو فیسیلیٹیٹ کر کے اگر ہمارے پاس بیجیں گے تو ہم ایک بڑی ایک سہولت ہوگی ورنہ یہ سارے بارڈر پہ یقینی طور پہ آئیں گے اور ایک بڑے فرسٹریٹڈ موڈ میں ہوں گے کہ یہ نہ وہاں جا سکتے ہیں نہ یہاں جا سکتے ہیں لیکن الحمدللہ ابھی تک اس کو بہت بہتر انداز میں مینج کیا جا رہا ہے جہاں ان کی فوڈ ریکوائیمنٹ ہے ٹریٹمنٹ ریکوائیمنٹ ہے باقی فیسیلیٹیز ہیں یقینی طور پہ تافتان اس چیز کے لیے وہاں بلکل ریڈی نہیں تھا کیونکہ پاکستان آؤس ایک بڑا ٹیمپریری سا ایرینجمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ماضی کی طرح زیادہ زیادہ چار پائیں دن تک لوگوں کو رکھا جاتا تھا پھر شفٹ کیا جاتا تھا اب چونکہ وہ سلسلہ زیادہ ٹائم پیریڈ کے لیے بڑھ رہا ہے تو اس کو اور فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے